بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایکارڈنگ ٹو فیزیکس ایکارڈنگ ٹو فیزیکس ہمارے پاس کوئی بارڈی کب ریسٹ میں ہوتی ہے اور کب موشن میں ہوتی ہے یعنی بارڈی کی سٹیٹ آف ریسٹ اور سٹیٹ آف موشن کو ڈسکس کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ایکارڈنگ ٹو فیزیکس اگر کوئی بارڈی چین کر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بارڈی کس میں ہے انڈسٹیٹ آف موشن میں ہے اگر کوئی بارڈی ویڈ دا پیسیج آف ٹائم اپنے سراؤنڈنگ کے لحاظ سے اپنی پوزیشن کو چین نہیں کر رہی تو ہم کہتے ہیں کہ بارڈی انڈسٹیٹ آف ریسٹ میں ہے موشن اور ریسٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے پھر ڈسکس کیا تھا ڈائریکشنل اور نانڈائریکشنل کونٹیٹیز کی بات کی تھی نے کہا تھا کہ ان کی میرمنٹ کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے سکیلر کو سمجھنے کے لیے انڈلی میگنیچوڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیکن ویٹر کونٹیٹی کو سمجھنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس میگنیچوڈ کے ساتھ ساتھ کس کی ضرورت ہوتی ہے ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے یعنی ڈائریکشنل کونٹیٹی اور نانڈائریکشنل میں ہمارے پاس ڈائریکشنل میں پھر ویکٹر اور سکیلر آ جاتے تھے اب اسی طرح سے کوئی باڈی جب موشن کر رہی ہوتی ہے جب کوئی باڈی موشن کر رہی ہوتی ہے تو موشن سے ریلیٹڈ کچھ ہمارے پاس اس چپٹر میں پورے چپٹر میں ہم موشن کو ڈسکاس کرتے ہیں تو جب باڈی موشن کر رہی ہے تو موشن سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کچھ ایسی ٹرمنالوجیز ہیں جن کو ہم پہلے ڈسکاس کرتے ہیں سمپلی ہم نے کہا تھا کہ جب بارڈی اپنے سراؤنڈنگ کے لحاظ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حالت کو چینج کر رہی ہے تو دین ویکنڈ سے بارڈی از ڈوئنگ موشن یعنی سمپلی ہم موشن کو پھر ہم نے کہا کہ موشن سے ریلیٹڈ ہمارے پاس اس چپٹر میں کچھ بیسک ٹرمنالوجیز آ جاتی ہیں جیسے میرے پاس موشن ہے موشن سے ریلیٹڈ ٹرمنالوجی میں میرے پاس ہے سپیڈ ویلیٹڈ ہے ایسے بہت سے ہمارے پاس ٹرمنالوجی ہیں لیکن اس چپٹر میں سپیڈ ویلیٹڈ ہیں یہی ہمارے پاس ایسی ٹرمنالوجی ہیں جو موشن سے ریلیٹڈ ہیں لیکن آج کا جو ہمارا فوکس ہوگا وہ صرف و صرف و صرف دسٹنس اینڈ ڈسپلیسمنٹ آج کے لیکچر میں ہم صرف دسٹنس اینڈ ڈسپلیسمنٹ میں disc Mix Parlose کریں گے کہ what is distance and what is displacement what is the main difference between distance and displacement student جب بھی باڈی کوئی باڈی موشن کرتی ہے جب بھی کوئی باڈی موشن کرتی ہے تو یعنی باڈی دیورنگ موشن کچھ نہ کچھ فاصلہ یا distant travel کرتی ہے جب ہم directional اور non directional quantity کی بات کرتے ہیں یعنی سمپلی جب کوئی باڈی موشن کرتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ فاصلہ تے کرتی ہے اس باڈی کے تے شدہ فاصلے کے ساتھ جب ہم concept direction کی بات لگا دیتے ہیں direction کا concept introduce کر دیتے ہیں تو پھر باڈی کا تے شدہ فاصلہ یا جو distance ہوتا ہے وہ بھی directional اور non directional میں divide ہو جاتے ہیں یعنی باڈی کی موشن کے دوران تے شدہ فاصلے کے ساتھ direction اور non directional کی بات introduce کرنے سے باڈی کا جو تے شدہ فاصلہ یا جو distance ہے وہ بھی directional اور non directional میری کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اب فار اگزمپل مثال کے طور پر میں اس کی ایک ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں باڈی کہتا ہے شدہ جو بھی فاسطہ ہوتا ہے اس کو یا ہم ڈسٹنس کہتے ہیں یا ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں لیکن ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ میں جانے سے پہلے میں اگزمپل کے ثروت سمجھاتا ہوں کہ فار اگزمپل میرے پاس ایک شخص ہے وہ پہلے پاس تین راستے ہیں پاتھ ون پارٹ ٹو این پارٹ ٹری پاتھ ون جو ہے یہ بلکل اس کارپارت میں ہے اس طرح سے سرکولر شیپ میں کارپارت میں آتا ہے اب پارٹ ٹو جو ہے یہ پوائنٹ اے اور بی کے درمیان جو پارٹ ٹو ہے اس میں باڈی کے باڈی بلکل سٹریٹ پاتھ ہے پارٹ ٹو جو ہے یہ باڈی اے سے بیر کی طرف جب موو کرتی ہے یہ جو پارٹ ٹو ہے یہ بلکل بلکل اس طرح سے سٹریٹ سڑک روڈ ہے اب پارٹ ٹری جو اس کے پاس آ جاتے ہیں وہ اس طرح سے زگزگ راستے میں ہیں باڈی جب ان تینوں راستوں سے چلے گی تو اے سے چل کر پوائنٹ بی تک پہنچ سکتی ہے یعنی باڈی کو اے سے بی تک چلنے کے لیے پہنچنے کے لیے تین راستے ہیں یہ تینوں باڈی جب ٹریول کرے گی تو ہم کہیں گے کہ باڈی نے فاصلہ یا ڈسٹن ٹریول کیا ہے اور پوائنٹ اے سے موو کر کے پوائنٹ بی کی طرف پ یہ تینوں جو پاتھ ہیں یہ باڈی کے ڈسٹنس کلائنگ ہے لیکن ڈسٹنس کی جو ڈائریکشن کے لحاظ سے نوہیت جو ہے وہ ڈیفرنس ہو جاتی ہے یعنی ڈائریکشن پاتھ اے پارٹ ٹو پاتھری جو ہیں ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جب باڈی پاتھ ون سے موو کر کے اے سے بی کی طرف جائے گی ہم کہیں گے کہ باڈی نے ڈسٹنس یا فاصلہ تے کیا ہے پاتھ بیس پاتھ ٹو سے جائے گی جب باڈی بی کی پانٹ کی طرف تو ہم کہیں گے باڈی نے ڈسٹن ٹرول کیا ہے پاتھ تھری کی طرف جائے گی تو ہم کہیں گے ڈسٹن ٹرول کیا ہے لیکن جو پاتھ ٹو ہے ان میں یہ سب سے اس کی جو مگنیٹیوٹ ہوگی جو فاصلہ کا فار اگزمپل سیون کلی میٹر فور کلی میٹر وہ ان پاتھ ون اور پاتھ تھری کے مقابلے میں بہت سمال ہوگا that is why پاتھ ون اور پاتھ تھری کی جو ویلیو ہوگی وہ آلویز پاتھ ٹو سے زیادہ ہوگی اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ جو پ پاتھ سے ڈیفرنس کر جاتا ہے تو بارڈی کا پاتھ ون بھی اور پاتھ تھری بھی بارڈی کا ڈسٹنس کلائے گا پاتھ ٹو بھی جو ہے جس کے پاتھ ٹو پہ موو کر کے بارڈی جائے گی یہ بھی بارڈی کا ڈسٹنس کلائے گا لیکن اس کی مگنیٹیوٹ ان دو کے مقابلے میں کم ہونے کی وجہ سے یہ ایک سٹریٹ ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر کے جائے گی اس پاتھ پہ تو اس کو ڈسٹنس ہونے کے ناتے ہم ایک نادر نیم دے دیتے ہیں that is ڈسپلیسمنٹ یعنی بارڈی کے دو پوائنٹ کے درمیان جو شہٹس ڈسٹنس آئے گا وہ بارڈی کا ڈسٹنس کلائے گا لیکن ڈسٹنس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کا تو زیر سی بات ہے جب دو پوائنٹ کے درمیان بارڈی کا شہٹس ڈسٹنس ہوگا تو وہ آلویس سٹریٹ پاتھ ہی ہو سکتا ہے یعنی اس کی میں ایک سٹریٹ پاتھ ہوگا تو سٹریٹ پاتھ میں بارڈی کی ایک ہی � دیریکشن چینج ہوگی لیکن پاتھ ٹو پہ بارڈی کی آلویس ڈائریکشن اس طرح سے سٹریٹ فارورڈ ہوگی تو اب اس طرح سے اس وجہ سے ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں بارڈی کے تیشدہ فاصلے کو ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ پہ کنسیڈر ای بارڈی which is standing on position o then body start motion and move from o to a then a to b and then b to c and finally body read position c then total path which is covered by a body o a b c that is called distance covered by body that is o a b c is the distance of body which is covered by body then body move from o to c directly then o to c is called displacement of body فرق یہی ہے کہ body کے distance اور displacement میں اب ہم اس کو to the point point کی شکل میں لکھتے ہیں کہ first ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ what is distance کہتے ہیں the length of total path covered by an object during motion is called distance یعنی کوئی بارڈی جب موشن کر رہی ہوتی ہے تو موشن کے دوران بارڈی کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کی جو total magnitude یا جو total length ہوتی ہے جو total فاصلہ کلاتا ہے وہ جو length ہوتی ہے اس کو بارڈی کا ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے distance ہے لیکن اس کے لیے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بارڈی کا جو تیشدہ فاصلہ ہوتا ہے وہ کسی بھی راستے سے ہو سکتا ہے وہ straight بھی ہو سکتا ہے وہ current بھی ہو سکتا ہے وہ زگ زگ راستہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی جو total magnitude ہوگی for example 2 km 4 km 8 km 9 km وہ جو magnitude ہوگی بارڈی کی وہ distance کلائے گی یعنی اس کے لیے یہاں پہ یہ condition نہیں ہے کہ بارڈی جو جس راستے سے بھی جائے زگ زگ سے جائے curve path سے جائے straight path سے جائے وہ بارڈی کی جو total magnitude بارڈی during motion travel کرے گی that is called distance یعنی length of total path covered by an object during motion is called distance یعنی total path کی جو مارے پاس length ہے جو magnitude ہے جو بارڈی کور کرتی ہے during motion that is called distance اس کے بعد کچھ important اس سے related point ہیں دوسرا اس کے بعد point یہ آجاتے ہے distance کا کہ it is represented by s کہ distance کو ہم always represent کرتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہے کہ s i یعنی measurement کے جو system international میں اس کے جو unit distance کو معیر کرنے گا ہے that is meter آجاتے ہیں پھر next point آجاتے ہے اس کا کہ it is scalar quantity ذہر سی بات ہے ہم نے کہا کہ اس کا path جو ہے stretch بھی ہو سکتا ہے cut بھی ہو جائے سکتا ہے اس کے لیے کوئی direction کی ضرورت نہیں خاص تو اس کے لیے direction کی ضرورت نہیں تو پھر it is a scalar quantity next point کیا ہے کہ it does not have any direction یہ کیا ہے non-directional quantities distance اس کو کسی direction کی ضرورت نہیں ہوتی distance body کا جو travel کرتی ہے تو اس میں direction کی کوئی concept نہیں it is it does not have any direction اس کی کوئی بھی direction specified direction نہیں ہوتی پھر کہتا ہے کہ next point it never be negative distance کی value یاد رکھیں distance جو ہوتا ہے کسی بھی body کا distance جو ہوتا ہے وہ always positive ہوتا ہے آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ ایک شخص کہے کہ میں نے minus 3 km کا فاصلہ تیہ کر گئے ہوں تو distance جو ہوتا ہے body کا وہ always کہیں پہ بھی ہو جب کبھی بھی آپ under root لیں اور اس میں distance کی value negative اور positive under root میں دو value آتی ہیں always negative اور positive تو آپ نے always positive value choose کر دی ہے because distance cannot be negative distance کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا it never be negative یا کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا it always greater or equal to displacement اس distance کی جو magnitude ہوتی ہے جو value ہوگی وہ displacement کے always ہمیشہ اس کے برابر ہوگی یا اس سے اس کی magnitude زیادہ ہوگی لیکن displacement سے کم نہیں ہوتی distance always distance جو ہے وہ displacement کے اس کی magnitude برابر ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی displacement سے کم نہیں ہوگی تو last one مارے پاس اس کے جو point ہیں وہ ہیں it depends on path not initial and final position یہ path جو body travel کرتی ہے اس کی magnitude پر depend کرتا ہے کہ body نے کون سے path path پر depend کرتا ہے body کی initial اور final position پر depend نہیں کرتا for example اگر ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک body move کرتی ہے circular point سے میں move کرتی ہے point or سے move کر کے point واپس اور پہ اس جگہ پہ آ جاتی ہے point یہ initial position اور final position اس کی سہ میں واپس جہاں سے start دیا تھا موشن وہاں پہ واپس آکے motion stop کرتی ہے لیکن body نے during path circular path travel کیا تو ہم کہیں گے کہ body نے کچھ نہ کچھ فاصلہ travel کیا جہاں سے motion start کی واپس وہاں پہ آگئی لیکن during motion اس نے path travel کیا that is distance covered by body تو اب یہ initial اور final position پر جو ہے distance ہے وہ distance جو ہے وہ depend نہیں کرتا کچھ آپ important question کی طرف فہم جاتے ہیں جس سے distance کا concept ہمائیں clear ہو جاتے ہیں for example میرے پاس one point پہ ہم لے لیتا ہوں کہ میرے پاس ایک body ہے وہ move کرتی ہے add to b یہ اس کے پاس path ہے add to b then b to c then c to d add to b 10 meter b to c 20 meter c to d 15 meter اب ہم اگر یہ body اس طرح اس کے path سے move کرتی ہے تو question arise what is distance کہ distance اس body نہیں کرنا travel کیا تو distance کو s سے represent اب یہ جو total magnitude ہوگی body travel کرے گی وہ اس کا distance کرے گی یعنی a b total distance find کرنے کے لیے add to s is equal to a b plus b to c کا distance plus c to d کا distance یعنی 10 plus 20 plus 15 that is s جو body کا distance travel ہے that is 45 meter یعنی add to d تب body move کر کے اس path پہ آئے گی تو اس کا distance جو ہوگا وہ 45 meter ہوگا اب next میں میں لے لیتا ہوں کہ میرے پاس اسی طرح سے ایک body ہے وہ rectangular shape کا path ہے motion اس کی motion جو ہے وہ rectangular path پہ ہے body a to b b to c and then c to d اور then d to a کی طرف move کرتی ہے اب میں question arise کہ اس case میں body جب اس طرح سے move کرتی ہے تو what is its distance s is equal to body کا a to b کا distance b to c اور c to d اور then d to a کا distance ہم میرے کرتے ہیں a b plus b c plus c d plus d a 20 20 20 20 plus 20 dead is equal to 80 meter یعنی اس path پہ اس طرح سے total move کرے گی تو body کا جو تیش شدہ فاصلہ ہوگا distance ہوگا وہ 80 meter ہوگا اس کے بعد next میں example لے لیتا ہوں کہ میرے پاس اس طرح سے body کا جو path ہے motion کا وہ اس طرح سے rectangular shape میں ہے rectangular میں ہے تو a to b b to c اور c to a تو question arise what is distance distance کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ s is equal to a b plus b c plus c a یعنی 20 20 20 that is equal to 60 meter اب body جب اس طرح سے rectangular path میں move کر رہی ہے تو اس کا body کا جو تیش شدہ فاصلہ ہوگا وہ 60 meter ہوگا اب next one example ہے میرے پاس کہ for example میرے پاس اس طرح سے body body circular shape میں motion کر رہی ہے تو اب اگر body نے point for example point a سے start کیا اور واپس point a پہ اس طرح circular shape میں آگئی لیکن یہ جو body کا circle ہے اس کا radius جو ہے وہ for example split as suppose کہ وہ 7 meter ہے میرے پاس تو اب اگر کوئی body کوئی شخص کہے گے اس body نے during motion کتنا فاصل travel کیا تو ہم اس کا what is distance تو distance کا کیا ہوگا کہ ہمیں بالوم ہے کہ body actually body نے یہ جو distance travel کیا ہے یعنی اس circular shape کا جو distance travel کیا ہے وہ اس کا پیرامیٹر جو ہم find کروں گے تو ہمارے پاس آجائے گا تو s جو ہے وہ مارے پاس کی ہے circumference after circle جو ہے total جو اس کا پیرامیٹر two pi r اب s is equal to two اپنی جگہ پہ pi کی value always مارے پاس 22 divided by seven ہوتی ہے یعنی 22 divided by seven pi کی value ہے اب pi کی value یہاں پہ put کر دی multiply by radius after circle کیا ہے r ہے r کی value seven ہے seven put کر دیا seven seven کے ساتھ cut جائے گا اور s جو ہے distance ہے body کا وہ 44 meter آجائے گا تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسے basic question تھے جن میں ہمیں distance find out کیا اس کے بعد یہ تو distance کے بارے میں total باتیں آ جاتی ہیں اس کے بعد ہم نے لیکن یاد رکھیں کہ یہ ہم نے direction کا concept introduce کرنے سے بعد body کا distance جو ہے فاصلہ ہے اس کو دو کیٹرگریز میں divide کیا تھا distance اور displacement میں تو next one مارے پاس آجاتا ہے displacement میں تو اب question what is displacement کہتے ہیں the shortest distance between two points in particular direction is called displacement body کا the shortest distance جو ہے دو پوائنٹ کے درمیان کم سے کم درمیانی جو فاصلہ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں وہ body کا کیا ہے displacement ہے اب کہتے ہیں کہ it is represented by s اس کو ہم ایسے represent کر سکتے ہیں it is a vector quantity ذہر سی بات ہے body ایک خاص direction میں move کر رہی ہوتی ہے تو اس کے ایک direction ہوتی ہے یعنی یہاں پہ straight ہم نے کہا تھا کہ body جب displacement کی بات ہوتی ہے تو ہم نے کہا تو وہاں پہ always body straight path میں move کرتی ہے تو جب body straight path میں move کرتی ہے تو پھر body ایک ہی direction میں move کر رہی ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ concept کس کا introduce ہو جاتا ہے یہاں پہ directional کا direction کا concept introduce ہو جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ it is a vector quantity it does not depend on path but depends on initial and final position یہ کہتے ہیں کہ اس چیز پہ depend نہیں کرتا کہ body نے جو ہے کون سے path travel کیا جیسے distance جو ہے وہ path پہ travel کرتا تھا initial and final position پہ depend نہیں کرتا تھا لیکن displacement جو ہے وہ صرف اور صرف initial and final position پہ depend کرتا ہے for example اگر کوئی body circular shape میں move کر کے point ایسے جیسے اس case میں move کر کے واپس point اے پہ آگئی تو اس case میں body کا distance ہوگا لیکن displacement body کا نہیں ہوگا کیونکہ body displacement body کا initial and final position same نہیں ہونی چاہیے displacement یہی ہوتا ہے تو اس case میں circular motion میں body کا distance to exist کرے گا لیکن displacement exist نہیں کرے گا کیونکہ distance جو ہے وہ صرف path پہ depend کرتا ہے initial and final position پہ depend نہیں کرتا لیکن displacement کے case میں ہم نے کہا تھا کہ displacement جو body ہوتا ہے وہ path پہ depend نہیں کرتا وہ initial اور final position پہ depend کرتا ہے displacement کہتا ہے کہ body کی جو initial اور final position ہیں وہ same نہیں ہونی چاہیے اگر کسی body کی during motion initial اور final position same ہو گئی خدا نہ فاسطہ کر body 20 km کا فاسطہ travel کر کے واپس اسی point initial اور final body کا starting اور ending point جو ہے وہ same ہو جائیں تو لیکن according to physics اس کا displacement کوئی نہیں ہوگا body نہیں کوئی فاسطہ تیر نہیں کیا ہوگا according to physics اور displacement کی definition کا مطابق initial اور final position جو ہیں وہ different ہونے چاہیے تو یہ initial اور final position پہ depend کرتے ہیں نیکس ون پوائنٹ کہتا ہے کہ it always smaller are equal to distance displacement کی جو value ہے displacement کی جو value ہے وہ مارے پاس distance کے برابر ہونی چاہیے یا اس سے کام ہونے چاہیے distance always جو ہے greater ہوتا ہے displacement سے تو displacement کی value distance کے برابر ہوسکتی ہے یا اس سے always کام ہوسکتی ہے تو یعنی simply ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ displacement جو ہے وہ دو پوائنٹ کے درمیان چاہیے test distance ہے لیکن دو پوائنٹ کے درمیان body کسی بھی path سے move کرے جب وہ straight path سے move کرے curve سے کرے یا وہ زگزگ سے کرے وہ body کا distance ہوگا distance کے لیے ہمیں direction کی ضرورت نہیں لیکن displacement جب body کا وہی distance ہوگا لیکن جب دو پوائنٹ کے درمیان چاہیے test جو magnitude والا جو distance ہوگا وہ body کا displacement کلائے گا اور وہاں پر concept introduce ہو جائے گا کس کا direction کا تو اب example کے تو ہم اس کو next کو سمجھ لیتے ہیں کہ for example اس یہ میرے پاس ایک case ہے a to b to c body move کرتی ہے تو question arise what is its displacement کہ اس کا displacement کیا ہوگا s جو ہے وہ unknown ہے اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ displacement اور displacement vector quantities ہے تو vector quantities کے اوپر arrow کا sign آجائے گا اب اس case میں body a to b اور b to c move کرتی ہے تو یہ میرے پاس ایک rectangular shape ہے یعنی simply اس کا displacement جو ہوگا وہ a to c ہوگا direct displacement تو یہ ایک rectangular shape ہے rectangular shape کا یہ جو ہمارے پاس actually میرا مطلب یہاں پہ a to c کا فاصلہ فائنڈ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ rectangular shape بن جاتی ہے sky area find out کرنے کے لیے میں simple pathagoras theorem لگا دیتا ہوں pathagoras theorem یہ کہتا ہے کہ ہی party news کا square جو ہوتا ہے وہ base plus perpendicular کے square کے sum کے square کے برابر ہوتا ہے یعنی s جو ہے یہاں پہ ہم displacement find کرتے ہیں وہ کس کے برابر ہے a to c direct جو فاصلہ ہے وہ actually اس ڈائیگرام میں ایج سے ہائی party news ہے اس کا square that is equal to a b کا square plus b c کا square اور ایج سکر اسی طرح سے a b جو ہے وہ value دے رہا ہے 4 اور 4 کا square that is 16 اور 3 b c کی value 3 3 کا square 9 تو ایج سکر جو ہے وہ مارے پاس 16 plus 9 that is 25 لیکن ہمیں ایج کی value تو نہیں چاہیے ہمیں ایج سکر کی value نہیں چاہیے simple ایج کی تو انڈروٹ لے لیتے ہیں ایج کی value مارے پاس 5 ہے اور یہی ایج سی ایج جو ہے ہائی party news جس کو میں نے لکھا ہے یہ ایج سی ہے اور ایج سی کی جو value ہے simple air to b اور b to c move کر کے body آئے گی تو simply یہ shortest distance میں آ جائے گا air to c یعنی air to b اور b to c میں جو body کا distance ہے وہ shortest distance ایسی ہے اور ایج سی کی جو value ہے وہ displacement جو ہے وہ body کا کیا جائے گا 5 میٹر آ جائے گا لیکن اس case میں اگر اس کا distance معیر کریں تو distance 4 plus 3 that is 7 میٹر distance جو ہے وہ body کا کیا جائے گا distance جو ہے وہ body کا 7 میٹر اور displacement 5 میٹر لیکن اسی لئے میں نے کہا تھا کہ body کا جو distance ہوتا ہے وہ displacement سے always زیادہ ہے اس ڈائیگرام میں اگر body کا distance calculate کریں وہ 7 میٹر آ جاتے ہیں لیکن displacement 5 میٹر آ جاتے ہیں اسی طرح سے ایک اور example ہے کہ میں نے پاس 4 example اس طرح سے rectangular shape میں body move کر رہی ہے a to b b to c اور c to d or d to a اب a to b جب body move کرتی ہے اس case میں body کا distance distance and displacement دونوں سیم ہیں یعنی body 4 میٹر کا فاصلہ کرتی ہیں اور 4 جو میٹر ہے یہ body کا distance مکلائے گا اور displacement مکلائے گا اب جب body b to c move کر کے چلی گئے یعنی simply a to c move کرتی ہے body تو اس case میں body کا displacement کیا ہوگا تو displacement کے لیے یہاں پہ میں ایک diagram ڈرا کر لیتا ہوں اس طرح سے simple a b c اب یہ 4 میٹر 2 میٹر ہے اب اس کو simple میں a to c کا distance shortest distance ہے تو وہ میرے پاس یہ distance آ جائے گا اس کو اسی ہائی پارٹی نیوز بیس اور پرپینڈکولیر کی مدد سے میں simply پائتھاگورت شرم لگا کے find out کرتا ہوں s کی ویلیو displacement کی ویلیو میرے پاس direct آ جاتی ہے 20 میٹر آ جاتی ہے but اگر اس body نے a to c move کیا اس case میں body نے جو displacement travel کیا ہے وہ 20 میٹر ہے لیکن اگر a to c تک body کا distance کی بات کریں تو وہ 4 میٹر پلاس 2 میٹر 6 میٹر آ جائے گا تو body جب a to c move کرے گی distance کی بات کریں گے تو وہ 6 میٹر ہے لیکن displacement کو ہم اس case میں measure کریں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا 20 میٹر تو اب آپ کے پاس آپ کے پاس a to d کی بات آ جاتی ہے جب body a to d move کرتی ہے تو یہ اس case میں body کی initial اور final position same آ جاتی ہیں initial اور final position یہاں پر دیکھیں ایک بات s کا square ہے یعنی اس 20 ہے 20 کا ہم under root لے لیں گے 20 کا under root لیں گے تو وہ always 6 سے کم value دے گا calculator میں ہم اس کو use کر سکتے ہیں اس کی جو value ہے 20 میٹر under root میں ہے under root کی value میں یہ small value ہے اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ distance جو ہے وہ 6 ہوگا لیکن 20 کا under root لیں گے تو اس کی value always 6 سے کم آئے گی لیکن یہ اس کے بعد جب body a to d move کرے گی تو اس case میں body کے initial اور final position same ہو جائیں گے لیکن اس case میں ہم کہیں گے کہ body کا جو displacement ہے وہ کیا ہے zero ہے تو اس کے ساتھ یہ body کا distance اور motion related distance and displacement ہو گیا next topic میں ہم discuss کریں گے کہ what is جب اسی کے ساتھ distance displacement ہے ان کے ساتھ time کا concept and reduce کرتے ہیں تمہارے پاس کیا کیا terminology بنتی ہیں یعنی speed acceleration velocity ان کو next lecture میں discuss کریں گے تو آپ لوگوں نے simple home work یہ ہے کہ آپ نے egg diagram کے through body کی magnitude لکھ کر path draw کرنا ہے اور ان کی مختلف magnitude لے کا body کی distance اور displacement کو define کرنا ہے موسیقی موسیقی